قیامت کے جن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا اور قربان جائے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا اور جب تک پانچ چیزوں کا تم جواب نہیں دوگے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا یا رسول اللہ کون کون سی پانچ چیزیں فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری بولو میں نے زندگی دی سید دی آفیت دی کہاں کہاں بتا کے آئے وقت اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا جب تھکاوٹے نہیں ہوتی تھی جب گھڑا رہا جا سکتا تھا مہنک مشکت جد و جہد ہو سکتا وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نہ مال کہاں سے کمایا اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے گویا دیا تو میں نہیں تھا نا تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا خرچ کہاں پہ کیا سُمَّا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَعِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور پانچوں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا جس کا تمہیں پتا تھا جس کا تمہیں شعور تھا اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا اب یہ کیوں سوال ہوں گے وہ کوئے قیامت میں یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے اس کا خوف پیدا کرو اور یہ خوف مالی کو اتنا پسند ہے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈھرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا تجھے پوچھا جائے تیرے سے سوال کیا جائے تجھے جواب دینا ہے موسیقی موسیقی